موسیقی ہماری کہانی کے معزز ناظرین اسلام علیکم وہ لیڈر جو اپنے لوگوں کی نبز جانتا ہے عوام کے اندر سے اٹھا لیڈر عوامی سائیکی جانتا ہے عمران خان میریٹو میکنگ کا تجربہ رکھتے ہیں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو ڈینٹ ڈالنے کا آغاز کیا تو ان کا بیانیاں یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ رجیم چینج آپریشن روک سکتی تھی تاہم انہوں نے اپنے بنیادی فرائز سے کتاہی برتے ہوئے پاکستان کے خلاف رچی گئی سازش اور اس کے نتیجے پہ ملک میں ہونے والی بیرونی مداخلت کو قبول کیا فرائز کی اس کتاہی پہ عوامی غم و غصہ نے اسٹیبلشمنٹ کو بار بار وضاحتیں دلوانے کی جانب اور ابھارہ تاہم وضاحت دیتے ہوئے انہوں نے ہمیشہ اپنے پاؤں کٹے پہلے تو وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں عمران خان کی صدارت میں ہی دھمکی آمیز سائفر کو قبول کر چکے تھے لیکن وضاحت دیتے ہوئے وہ سائفر کی صحت سے انکاری ہونے لگے یوں وہ برا راست عوامی غضب کا شکار ہوتے گئے بیرونی مداخلت کے بیانیے نے انہیں الجھایا تو انہوں نے سازش اور مداخلت میں فرق بتا کر را فرار اختیار کی جو ان کے گلے پڑ گئے عمران خان قدم با قدم اپنے بیانیے کو گراؤنڈ ریالٹیز سے مضبوط بناتے چلے گئے اور قوم کو دکھاتے چلے گئے کہ کیسے ایک ادارہ ملک پہ قابض ہے اور کیسے وہ ذاتی مفادات کو ملکی مفادات پہ ترجیح دے کر قومی وقار اسلامتی کا سودا کرتا ہے انہوں نے قوم پہ یہ بھی واضح کیا کہ کیسے ملک کے سب سے سنگین مسئلے اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ کرپشن اور کرپٹ مافیا کو یہ سپورٹ کرتے ہیں عدالتی نظام اور بیروکریسی پہ ان کا کنٹرول بھی بار بار واضح کیا گیا اس کے بعد عمران خان آہستہ آہستہ امریکہ کو لطارنے کے بجائے اس جانب ذہنی سازی کرنے لگے کہ یہ سب اندرونی سپورٹ کے بغیر ممکن نہیں تھا لہٰذا امریکہ کو شہد دینے والی اصلی ملزمان تو اندر بیٹھے ہماری کہانی کے معزز ناظرین پھر وہ یہ تاثر دیتے نظر آئے کہ اسٹیبلشمنٹ رجیم چینج آپریشن کا حصہ تھا یعنی ان کی اجازت سے آگے باغ کر اب وہ بتانے لگے کہ وہ اس پلان کا حصہ تھے اب عمران خان واضح انداز میں کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں تھی اگر وہ یہ بات شروع میں کرتے تو عوامی رد عمل بھی الگ ہوتا اور ادارہ بھی اسے الزام قرار دے کر رہا نکال لیتا تاہم عمران خان نے ان کے تمام کارڈ ختم ہونے اور ان کی عوامی وقت کو ختم کرنے کے بعد اب بڑا راست ان کو لطورنا شروع کیا ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ پنجاب میں ہونے والے اعتماد کے ووٹ میں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہے یہاں تک کہ وہ صاف بتا رہے ہیں کہ سابق وزیر آزم پہ ہونے والے قاتلانہ حملے میں محافظ شامل تھے عمران خان نے نو ماہ کے اندر پوری قوم پہ حقیقت واضح کر دی ہے اور اب اسٹیبلشمنٹ کو دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں بظاہر طاقتور نظر آنے والے وردی پوش گنڈوں کے ہاتھوں سے طاقت کا توازن تیزی سے پھسل رہا ہے یہ ان کی اپنی بقا کی آخری کوششیں ہیں آخری دھکا لگاتے ہوئے پوری قوم ثابت قدم رہے انشاءاللہ اب منزل قریب ہے ناظرین اگر ہماری کہانی پسند آئی ہے تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکراب ضرور کریں